راہ سے خالد میرے آقا گزر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیگمنٹ بہاری شریعت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج اس سیگمنٹ کے اندر انشاءاللہ ہم نماز جنازہ سے متعلقہ مسائل پر گفتگو کریں گے نماز جنازہ کی ادائیگی یہ فرض کفائے ہے اگر کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو دیگر مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ اس کی نماز جنازہ ادا کریں لیکن اس کا جو حکم ہے وہ فرض کفائے ہے فرض کفائے کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی محلے کے اندر کسی شخص کا انتقال ہوا اور جس جس کو اس کی اطلاع ہوئی ان میں سے اگر کسی فرد نے وہ نماز جنازہ ادا کر لی تو اس شخص کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی پھر اس کے بعد نماز جنازہ کی اگر ادایگی کے ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے نماز جنازہ کی نیت اور باقی جو تکبیرات ہیں وہ اس کے شرائط میں شامل ہیں اسی طرح میت کا مسلمان ہونا یہ بھی شرائط نماز جنازہ میں شامل ہے نماز جنازہ کی ادایگی کا جو طریقہ کار ہے اس کو سمجھنا اس کو سننا اس لیے ضروری ہے یا اس کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ عمومی طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہمارے ہاں پر نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے تو اس کے اندر بہت ساری اغلاط ہوتی ہیں اور اگر وہ غلطیاں ہوں گی تو اس کی وجہ سے بعض وقت خلاف سنت ادایگی ہو رہی ہوتی ہے اگرچہ نماز جنازہ کی جو فرضیتیں وہ ساکت ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ اغلاط اس کے اندر رہ جاتی ہیں دوسری بات کہ نماز جنازہ کے لیے وہ تمام شرائط جو ایک عام نماز کے لیے ضروری ہیں یعنی طہارت ستر عورت استقبال قبلہ یہ ساری چیزیں نماز جنازہ کے لیے بھی ضروری ہیں اسی طرح اگر نماز جنازہ کسی ایسے وقت میں آیا کہ وہ وقت مکروہ نہیں ہے اور جنازہ آ چکا تھا تو پھر اتنی تاخیر کرنا کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے اور جنازہ ادا کیا جائے پھر مکروہ وقت کے اندر تو یہ نامناسب ہے اس کو ناپسندیدہ رکھا ہے شریعت نے لیکن اگر کسی کا انتقال ہی ایسے وقت پر ہوا کہ اس کے جنازے کی ادائیگی مکروہ وقت میں ہی ممکن ہے تو پھر اس صورت کے اندر اگر جنازہ مکروہ وقت میں تیار ہوا تو پھر اسی وقت کے اندر نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں نماز جنازہ کی ادائیگی کا طریقہ کار یہ ہے کہ جنازہ جو ہے وہ امام کے سامنے موجود ہونا چاہیے اور اگر ایک سے زائد جنازے ہیں تو پھر ان کی ادائیگی کے طریقہ کار یہ ہے کہ کم از کم کوئی ایک میت ایسی ہو کہ جس کا جو امام کے سامنے موجود ہو اور دوسری جو میتیں ہیں اس کو رکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو ہوریزونٹلی رکھ لیا جائے اور یا پھر ورٹیکل رکھ لیا جائے کہ ایک کے بعد ایک میت ہو تو اس طریقے سے جو وہ میتوں کو رکھا جا سکتا ہے اس طرح سب کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی نماز جنازہ کی ادایگی کی نیت جو ہے وہ نیت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی اور اس میں اگر کوئی دعا کر رہے ہیں تو اس میں ثانہ واسطہ اللہ کے دعا واسطہ میت کے درود واسطہ میت کے اور دعا واسطہ میت کے اگرچہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اگر دل میں ارادہ کر لیا تو یہ ارادہ کرنا بھی کافی ہوگا لیکن زبان سے ادایگی یہ مستحب ہے اگر کسی کو یہ الفاظ یاد نہ رہیں دل میں ارادہ موجود ہو تو یہ کافی ہوتا ہے مرد اور عورت جو بالک ہوتے ہیں ان کے نماز جنازہ کی جو دعا ہے وہ مختلف ہوتی ہے اور نابالک کی نماز جنازہ کی دعا مختلف ہوتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب جب تکبیر کہیں گے پہلی تو ہم کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہیں گے اور پوری جنازہ میں جتنی بھی تکبیرات ہوں گی صرف یہ پہلی تکبیر ایسی ہے جس کے اندر ہاتھ اٹھائے جائیں گے بقیہ تکبیرات کے اندر کسی قسم کا ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے پھر پہلی تکبیر کے بعد سنا پڑھیں گے دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی جو ہم عام نمازوں میں پڑھتے ہیں وہ پڑھا جائے گا تیسری تکبیر کے بعد جو ہوا نماز جنازہ کی دعا پڑھی جائے گی اگر کسی کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہ ہو تو وہ سورہ فاتحہ بنیت دعا پڑھ سکتا ہے سورہ فاتحہ بنیت دعا پڑھ سکتا ہے بنیت قرات نہیں پڑھ سکتے لیکن وہ بنیت دعا پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور تکبیر کہی جائے گی اس تکبیر کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور پھر سیدھی جانب سلام اور پھر الٹی جانب سلام پھیرا جائے گا عموما یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہمارے ہاں پر جنازہ ادا کیا جاتا ہے اور آخری تکبیر ہوتی ہے تو اس میں سیدھی جانب سلام پھیرتے ہوئے ایک ہاتھ چھوڑا جاتا ہے دوسری جانب سلام پھیرتے ہوئے دوسرا آج چھوڑا جاتا ہے یہ خلاف سنت ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی چوتھی تکبیر کہی گئی اس تکبیر کے فوراں بعد جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو چھوڑیں گے اور پھر سلام پھیریں گے اور پھر اس کے بعد صفوں کو منتشر کر کے یہ دعا نمیت کے حق میں کر لینا بہتر ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب تم میت پر نماز ادا کرو تو پھر خالصتاً میت کے لئے دعا کرو اخلاص کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ ہے تو صفوں کو منتشر کر کے میت کے حق میں دعا کرنا یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ کر لینا بہتر ہوتا ہے